محترم ناظرین سلام علیکم شبیب رزوی کی توہین آمیس کلپس کو منظر عام پر آئے تین مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن مولانا احمد علی عابدی صاحب سے علیمہ اور عوام کو اب بھی اپنے سوال کے جواب کا انتظار ہے اسوسییشن آف امام مہدی کے سرپرست مولانا احمد علی عابدی صاحب نے شبیب رزوی کے خلاف کیا ایکشن لیا کیا مولانا احمد علی عابدی صاحب نے شبیب رزوی کو اسوسییشن سے نکال دیا ہے یا نہیں نکالا عابدی صاحب اس سوال پر بلکل چپ کی سادے بیٹھے ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مراجعہ علی قدر آیت اللہ العظمہ آغا سید علی سیستانی صاحب کا کیا کہنا ہے بتاریخ تین سپٹیمبر دوہزار سترہ ممبئی سے کچھ لوگوں کو آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا موقع ملا جب انہوں نے شبیب رزوی کی گستاخی اور اسوسییشن آف امام مہدی کے منحرف افکار کے بارے میں بتانا شروع کیا تو آیت اللہ سیستانی کے فرزن حجت الاسلام جناب محمد رزا سیستانی صاحب نے فوراں کہا کہ مولانا احمد علی عابدی نے ہم سے کہا ہے کہ انہوں نے شبیب کو اسوسییشن سے نکال دیا ہے جب ان سے کہا گیا کہ شبیب کو نکالنا تو بہت دور کی بات ہے مولانا احمد علی عابدی صاحب نے تو شبیب کی دفاع میں ویڈیو کلپ بھی ریلیس کی ہے تو جناب محمد رزا سیستانی صاحب نے پھر سے دو مرتبہ دور آیا کہ سید احمد علی عابدی نے تو ہم سے کہا ہے کہ انہوں نے شبیب رزوی کو اسوسییشن سے نکال دیا ہے جب دوبارہ ان سے کہا گیا کہ مولانا احمد علی عابدی صاحب نے شبیب رزوی کو نہیں نکالا ہے تو جناب محمد رزا سیستانی صاحب نے کہا کہ کل یعنی چار سپتمبر دوہزار سترہ کو مولانا احمد علی عابدی صاحب آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملنے آنے والے ہیں ہم ان سے پھر سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے شبیب رزوی کو نکال دیا ہے یا نہیں نکالا اس بات کے اکیون دن بعد بروز چوبیس اکتوبر دوہزار سترہ انڈیا سے زوار کا ایک گروپ آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے شبیب رزوی کے ٹاپک پر بات کی تو خود آیت اللہ سیستانی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے احمد علی عابدی سے کہا ہے کہ شبیب رزوی کو نکال دیں کیا آپ نے غور کیا؟ تین سپٹمبر کو آیت اللہ سیستانی کے فرزند نے کہا کہ مولانا احمد علی عابدی نے ہم سے کہا ہے کہ انہوں نے شبیب کو نکال دیا ہے اور اس کے تقریبا پونے دو مہینے بعد جب پوچھا گیا تو خود آیت اللہ سیستانی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے احمد علی عابدی سے کہا ہے کہ آپ شبیب رزوی کو نکال دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آغا کو غلط اور جھوٹی انفارمیشن دی گئی تھی آیت اللہ سیستانی کو جھوٹی اور غلط انفارمیشن دی گئی تھی ایسا کیوں؟ اب صرف ایک سوال محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا احمد علی عابدی صاحب اب جبکہ آیت اللہ سیستانی نے خود آپ سے کہہ دیا کہ آپ شبیب رزوی کو نکال دیجئے تو کیا آپ نے شبیب رزوی کو اسوسییشن آف امام مہدی سے نکال دیا ہے یا نہیں؟ ہماری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس سوال کا کم از کم ہاں یا نہ میں جواب دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آیت اللہ سیستانی کے وکیل ان کے کتنے اطاعت گزار ہیں